موسیقی مگر وہ ہم تک بہت سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تکنالوجی ہے یہ possible ہے possible ہے اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ آ چکے آ چکے آ چکے آ چکے روحانی ہے تمہیں جو بہاؤ میں پوچھو گے direct سوال جیسے مسرور بھین نے direct سوال پوچھا ہے کہ ہاں آ چکے آ چکے اور یہ جو ہے جو کیونکہ اس کی اوپر جو ہے فوراں جو ہے ایسی چیزوں کے اوپر لڈ ڈال دی جاتی ہے یعنی کہ حکومتیں لڈ ڈالتی ہیں دیکھیں 90% چیزیں جو ہے اس کی اوپر لڈ ہوتی ہے گورمنٹ کی طرف سے صرف وہ چیز بتائی جاتی ہے جو عام آدمی کے کام کی ہوتی ہے جو اس کی لائف کو ایفیکٹ کرتی ہے تو ایلینز کا نا کیا عام آدمی کو ایفیکٹ نہیں کرے گا وہ نہیں ایفیکٹ سے مطلب نیگٹیم سپشن تو یہی ہے کہ وہ انویڈ کرنے آ رہے ہیں وہ دیکھو انویڈ میں نے وہی بتایا نا کہ ہر نیا آدمی کے گھر جاتے وقت آدمی کو ڈر لگتا ہے ڈر ہوتا ہے نا ڈر ہوتا ہے انوان ہے نا پتہ نہیں ہے نا پتہ نہیں ہے نا موڈ اور ٹیمپریمنٹ کا پتہ نہیں ہے ایک پہلوان کے گھر جاتے میں آدمی سوچے گا یار یہ نہ ہو کہ کوئی بتتمیزی کر دوں سالہ مارے گا بہت ایک پڑھے لکھے ایڈیوکیٹڈ کیا کہتا ہے ایمفل آدمی کے گھر جانے میں کیا ہوگا آدمی اتنا زیادہ ریلیکسٹ ہوگا کہ شریف آدمی ہے مائنڈ سیٹ آپ کا کریئٹ ہوتا ہے تو اسی طرح اس کو اس طرح ڈال لو ہر جگہ ایمپلائے کرو تو پھر وہ ایک نارمل سی چیز بنتی ہے نا کیونکہ ریومر یہ ہے کہ ایک ایزریلی سائنٹسٹ جو تھا جس نے جو ریٹائر ہو گیا اس نے یہ کہا ہے کہ ایلینز ہیو ایرائیوڈ اور ایون در پریسیڈنٹ اف امریکہ ایس نوز ایباوٹ ایٹ ہوگا ہوگا وہ اس لیے کوئیٹ رکھا گیا ہے کہ ابھی ہماری پبلک کا مینٹل لیویڈ اتنا نہیں ہے کس چیز کو سمجھ سکے یا پینک ہو جائے گا اس کی وجہ سے یہ اس نے کہا ہے ریٹائرمنٹ اس سے پوچھا گیا بھائی تم اتنے دن کیوں خاموچ رہے تو اس نے کہا ہم اس لیے خاموچ تھے کہ ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس چیز کو اگر ہوگا تو بتائیں گے ریویل نہیں کریں گے ریویل نہیں کریں گے ریویل نہیں کریں گے ان ایلینز کا مانولیٹ سے کیا تعلق ہے کیا یہ مارکنگ ہے کوئی وجہ ہے لوہا میں نے اس دن بھی بولا لوہا منوات ہے لوہا منوات ہے یا تو جھنڈا ہوتا ہے یا لوہا منوات ہے لوہا منوات ہے اور ہمیشہ یاد رکھو کہ پاکستان کے اندر اب تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن اس زمانے میں ایٹیز نائنٹیز میں یہ جو پجلی کے کھمبے ہوتے تھے آرمی والے مارکنگ کرتے تھے ان کے اوپر مارکنگ ہوتی تھی کہ جب یہ کیونکہ اس زمانے میں گوگل یہ نہیں تھا کیا کہتے ہیں گوگل کیا ہے جی پی ایس وغیرہ جی پی ایس وغیرہ تو یہ جو ہے مارکنگ ہوتی ہے کہ ان کو پتا چلے یہ اس جگہ ہے تو یہ یوں ہے اور پھر اس سے اتنیا ڈسٹنس وہاں پہ کیونکہ ہر آدمی اپنی مارکنگ کرتا ہے شیر اپنی مارکنگ کرتا ہے کتا اپنی مارکنگ کرتا ہے کیونکہ مارکنگ کے بغیر کیسے کہاں بھی یہ اتر جاؤ گے کہاں اترے ہو بھائی کیونکہ جی پی ایس جی پی ایس تو تھا نہیں یہ چیز ہے نا اور پھر وہ یہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو اب اس کو تھوڑا سا اگر کنسپیریسی تھیوریز کی طرف چلے جاؤ تو کیا پتا یہ کیا کہتے ہیں اسے پاور ہو اس کے اندر دیکھو لوہا ہے ایبزورب بھی کرتا ہے ریپیل بھی کرتا ہے میکنیٹ کے ساتھ لگا لو میکنیٹ کو کھیچ میکنیٹ اس کو کھیچ لے گا یہ چیز ہے نا بلکل پاور ہے نا اس کے اندر بلکل بلکل یا ان کی کوئی مسئل ہو سکتی ہے جس ٹو نو دی پلانیٹ ارث کہ بھائی ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں کیا پتا ریسرچ کے لیے کوئی ایسی چیزوں کے زمین کے اندر سے کوئی چیزیں بتا رہا ہو کہ بہت ساری چیزیں زمین کے اندر رہتی ہیں جیسے ساؤنڈ رہتی ہے ٹھیک ہے نا موویمنٹس رہتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں نا ہزرین بھائی یہ بتائیے کہ اس کا اسلامی پرسپیکٹیو یا ہسٹورک پرسپیکٹیو کیا ہے اس کو کس طرح سے ایکسپٹ کریں جو رضا بھائی بات بولی کہ وہ آگئے ٹھیک ہے اور لیکن دیکھیں جو انشنٹ اسٹری ہے اس کے اندر تو آپ یہ دیکھیں کہ پیاریمنٹس کی تعمیر ہوئی مصر کے اندر تو وہ ایک اجوبہ ہے ایک معمہ ہے یہ حل نہیں ہوتا کہ وہ کیسے بنایا اور کیا وہ گرابیٹیشنل فورس کو زیرو کر کے اتنا ہیوی پتھر کو اٹھایا گیا ہے بہت سارے معاملات ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ انڈیا کے اندر جو ٹیمپل ہیں جی جی وہ اس کے اندر بہت سارے ٹیمپلز ہیں کوئی ایک دو نہیں ہے اس کے اندر مارڈرن مشینز جو کاروینگ کی گئی ہے کوئی پانچ ہزار سال پہلے کی یا دس ہزار سال پہلے کی جی تو اس کے اندر یہ بار بار دکھایا گیا ہے کہ مطلب وہ انسٹرومنٹ لیے ہوئے ہیں بیٹریز لیے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں لیے ہوئے ہیں تو اس دور میں تب یہ سب چیزیں کہاں سے آگئی تھیں کیسے آگئی تھیں تب یہ کاروینگ میں تھی ایک بات دوسری بات یہ کہ جو رضا بھائی نے بات بولی کہ بھائی وہ اور اگر کہیں ہیں اور وہ یہاں آگئے ہیں تو آپ دیکھیں اگر صرف اس کوریرز کے اوپر اس پلینٹ کے اوپر اکیلا اکیلا ہوتا انسان تو کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ الہامی جو مذہب ہیں سیمیٹرک ریلیجن ہیں قرآن کے اندر کبھی اس کو یہ بات کہنی نہیں پڑتی الحمدللہ رب العالمین کہ عالمین کا میں پوالنے والا ہوں مطلب وہ اور جہاں جہاں ہوں گے اب ہمیں نہیں پتا ہماری اس یونیورس میں کیونکہ زیارہ پتہ یہ سینٹیفکلی ہماری یونیورس جو ہے وہ پھیل لائیے اور یہ جو ہے معاملہ پھیل لائے اور کہاں کوئی ہے وہ کس طریقے کا ہے لیکن جو بھائی نے بات بولی کہ بھائی اسکولر جو ہیں وہ چھپاتے ہیں اس بات کو ابھی جو ایک میں نے ریسرچ ایک پڑھی دیکھی کوئی امریکن اسکولر ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ انسطان تو اس زمین کی باشندہ ہی نہیں یہ کسی اور پلینٹ کا ہے یہ خود ایلین ہے اس زمین پہ کہ جس کو یہاں بھی جا گیا ہے یہ پھیک دیا گیا ہے اور جو یہ مورڈنائزیشن ہے اور جو اس کے جلد ہے اس کی بیک بون ہے یہ کھڑے ہو کے سفر کرتا ہے اس کا ٹیمپریچر باڈی کا ریگولیٹ نہیں ہوتا سارے جاندانوں کا ریگولیٹ ہوتا اس کا ٹیمپریچر خود ریگولیٹ نہیں ہوتا اور انہوں نے کہ انسان اس پلینٹ کی نیٹیو مخلوق نہیں اور جہاں یہ کہیں سے آیا ہے اس کے کروموزوم اس کے جلد اس کی بیک بون اس کا چلنا یہ جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کسی ایسے پلینٹ سے آیا ہے جہاں نہ سردی ہوتی تھی زیادہ نہ گرمی ہوتی تھی اچھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں مسئلہ صورتحال یہ ہے کہ اسی وجہ سے ان کا استدلال ہے اسی وجہ سے انسان اس جیسا انوائرمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی زیادہ نہ سردی برداشت ہوتی نہ جی گرمی برداشت ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ اس کو نرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے گزا کو پکانا پڑتا ہے جتنے جو جانور رہے ہیں برڈز ہیں وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ دائجسٹ کرتے ہیں چیزوں دائجسٹ بلکل صحیح مطبع انسان میں نہیں اور اگر یہ پانچ ہزار سال پہلے اگر ڈائرونز کی ایولوشن تھیوری پہ بھی جائیں کہ اگر یہ ایولویٹ ہوا ہے تو جو چیزیں ہیں جو جنیٹی یہ خود بھی ایلین ہیں اب اگر کہیں اور بہت سارے ایلین ہیں اس میں یہ کہتی ہیں کہ جو یہ بیبلون کا بابل جو عراق میں جگہ تھی جہاں سے یہ ساری نسل انسانی نے ترخدہ شروع کی اور پیرامرز وغیرہ سے بھی پہلے سے کہتے ہوں سومیری قوم جو تھی کہتے ہوں اتنی ایڈوانشمنٹ پہ چلی گئی تھی کہ اس نے پلینٹ چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور پلینٹ پہ چلی گئی ہے یہاں سے چھوڑ چھوڑ جس نے بنائے تھے اور وہ کبھی کبھار آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ جو بچے کچھ رہ گئے تھے آپ سمجھے کیا کر رہے ہیں کوئی یہ دیکھنے آتے ہیں کبھی گوار کلاسک نا یہ لائی نہیں بتا سکتے یہ ورڈ جو ہے جو آپ نے گائیڈنز دیتی نا مسرور بھائی اس ورڈ کی یہ ورڈ ہے بات ہو گئی ہے یہ ورڈ وہاں سے آیا ہے وہاں سے موسیقی